تم غریب لوگ سچ میں کسی لائک نہیں ہو غلطی میری ہی ہے جو تم لوگوں پر پروسہ کیا مجھے کسی پروفیشنل کو ہائر کرنا چاہیے تھا یہ ہے اینی جو شہر کے سب سے بڑے بسنس مین سالار چودری کی اکلوتی بیٹی اور فیلحال اپنے گھر کے نوکروں کو لائن سے کھڑا کر کر بری طرح زلیل کر رہی ہے اور اسی وقت اینی کے پاپا وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اینی سے پوچھتے ہیں اینی کیا کر رہی ہو کیوں ان سب کو ڈانٹ رہی ہو پاپا شکر کیجئے میں صرف ان کو ڈانٹ رہی ہوں مجھے غصہ تو بہت آ رہا ہے کہ ابھی کی ابھی ان سب کو یہاں سے نکال باہر کروں ان دو کوڑی کی لوگوں کی ایکچولی ہمارے گھر میں کھڑی ہونے کیا ہوقات بھی نہیں ہے اینی یہ تم ڈیسائیڈ نہیں کرو گی مجھے بس اتنا بتاؤ کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی کیا ہے پاپا ان غریب لوگوں کی وجہ سے مجھے یعنی آپ کی بیٹی کو اپنی فرنڈز کے سامنے ایمپیرنس ہونا پڑا پتہ ہے پاپا آج گھر میں میں نے پارٹی رکھی تھی اور میں نے ان کو پورا مینیو سمجھا دیا تھا اور وہ پیزا او مائی گاڈ کتنا بھکواس تھا اور لازانیا میں تو لیئرز ہی نہیں تھی مائی جی آپ نے اینی کو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو یہ ساری نشس بنانی نہیں آتی تھی وہ صاحب ہم ڈر گئے تھے کہیں بی بی جی نراز نہ ہو جائیں بس اس لیے کچھ بول نہیں پائے تو اب کیا میں تمہیں شابشی دے رہی ہوں بیوقوف عورت پہلی بتا دیتی تو کم سے کم کھانا تو باہر سے آرڈر کر لیتی اینی بس بہت ہو گیا مائی جی سے تم بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتی چلو سوری بولو کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں اور آپ کی بیٹی اس سے معافی مانگو اس فٹیچر سے نو نیور ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر اینی وہاں سے چلے گئی اور سالار سبھی نوکروں سے معافی مانگتا ہے اور پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے دراصل اینی کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی اس لیے نہ تو اسے کبھی ماں کا پیار ملا وہ ہمیشہ ہاستل میں ہی رہی اور پھر ایم بی اے کرنے کے لیے وہ باہر کی کنٹری چلے گئی اور اب وہ واپس لوٹ کر اسے لگتا تھا کہ اس کے پاپا کے سارے بزنس کی اکلوتی مالکن وہی ہے پاپا ویٹ اس دس وہ مینیجر مجھے بول رہا ہے یہ ڈیل تب فائنل ہوگی جب آپ کس اگنیچریس پر ہوں گے ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کونسی بات ہے صحیح تو کہاں اس نے لیکن ڈائیٹ میں تو آپ کی بیٹی ہوں اور آگے چل کر ویسے بھی یہ سب مجھے ہی تو سنبھالنا ہے ہاں ہاں بیٹا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن یہ سب تم اچھے سے سنبھال پاؤگی یہ میں کیسے تیہ کروں what پاپا میں نے لندن سے ایم بی اے کیا ہے ٹاپ رینکر تھی میں وہاں کی اور آپ میری کیپپیلٹس پر ڈاؤٹ کر رہے ہو ہم میں مانتا ہوں تمہارا کوئی جواب نہیں لیکن پریکٹیکلی ایک بزنس کیسے مینج کیا جاتا ہے یہ ابھی تمہیں سیکھنا ہوگا میری مانو تو تم کچھ دنوں کے لیے مہرہ جی کے انڈر انٹرنشپ کر لو پاپا what's wrong with you میں آپ کی بیٹی کسی کے انڈر کام سیکھوں no enough پاپا please پاپا یہ میری انسلٹ ہے اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی ہاں تو پھر ٹھیک ہے تمہیں میرے بزنس میں وہ پوزیشن بھی نہیں ملے گی جو تم چاہتی ہو اور ہاں وہ فیسلیٹیز بھی نہیں جو تمہیں میری بیٹی ہونے کے ناتے ابھی تک مل رہی ہیں تو مجھے پروف کرنا ہوگا پاپا یہ سب میری لیے اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے تب ہی ملوں گی جب میرے پاس اپنی ایڈینٹیٹی اور اپنا خود کا بزنس کارڈ ہوگا اب یہ بات اینی کی سیلف رسپیکٹ کی تھی لیکن یہ سب جتنا آسان اس نے سمجھا تھا اتنا تھا نہیں اینی نے جتنے بھی کلائنٹ سے بات کی ان سب نے ہی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سب سالار چودری کے نام کے ساتھ تھے جو کہ اینی کے ساتھ اب نہیں تھا لیکن اینی نے بھی ہار نہیں مانی اور کوشش کرتی رہی اس نے اپنے پاپا کا گھر چھوڑ دیا تھا ایک چھوٹا فلیٹ کرائے پر لے کر رہ رہی تھی لیکن جب پیسوں کی تنگی بڑھ گئی تو اسے وہ فلیٹ بھی چھوڑنا پڑا تو نوبت یہاں تک آگی کے ہر چیز میں نکھرے دکھانے والی اینی اب پیٹ بھر کے کھانے کھانے کو بھی ترس رہی تھی لیکن پھر ایک دن ارے بی بی جی آپ یہاں آپ کی گاڑی کہاں ہے گاڑی نہیں ہے اب میرے پاس اور سچ بتاؤں تو گھر بھی نہیں ہے اور کھانا وہ بھی میں نے نہیں کھایا کل سے یہ کہہ کر اینی رونے لگی تو مایہ جی کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اینی سے کہا ارے ایسے کیسے آپ میرے ساتھ چلو بی بی جی مایہ جی اینی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی وہاں سب سے پہلے انہوں نے اسے کھانا دیا اور اینی نے پلک جھپکتے ہی سارا کھانا ساف کر دیا بس بس بی بی جی بہت ہو گیا بی بی جی میں جہاں کر صاحب سے بات کروں گی انہیں آپ کی بات ماننی پڑے گی نہیں نہیں مایہ جی آپ پاپا سے کوئی بات نہیں کریں گی اور ویسے پاپا بلکل صحیح تھے اور جو وہ بات وہ مجھے سمجھانا چاہتے تھے اب وہ میرے سمجھ آ گئی ہے مجھے لگتا تھا کہ غریب لوگ بس نفرت کی لائک ہوتے ہیں لیکن اب جب میرا خود کا سامنا غریبی سے ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں غریبی ایک چنوتی ہے جسے میں اپنے دم پر پار کرنا چاہتی ہوں اگر ایسا ہے تو میں اور میری پوری بستی آپ کے ساتھ ہے بی بی جی ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اور اس کے بدلے بھی ہم سے جو بن پڑا ہم آپ کے لئے کریں گے مایہ جی کی باتوں سے اینی کو بڑی ہمت ملی اور پھر اس نے نئے سیرے سے سوچنا شروع کیا اب وہ اپنے پرانے کلائنٹس کے پاس نہ جا کر ایک بلکل نیا سٹارٹ اپ کے بارے میں سوچنے لگی اس نے مایہ جی اور ان کے بستی کے لوگوں کے ساتھ مل کر نمکین سنیکس بنا کر بیشنا شروع کیے اچھی کالٹی کے ساتھ ساتھ اچھے ٹیسٹ کے چلتے اینی کا یہ چھوٹا سا بزنس بہت تیزے سے بڑھنے لگا ساتھ ہی ساتھ کئی لوگوں کو کھڑکنے بھی لگا اینی کا بزنس چوپٹ کرنے کے ارادے سے اس کے گودام میں آگ لگا دی گئی جو کہ مایہ جی کی بستی میں ہی تھا اور تب آخر کار اینی کو اپنے پاپا کے پاس جانا ہی پڑا ویسے تو وہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو لیکن پھر بھی میں تمہاری موہ سے سننا چاہتا ہوں بولو میں تمہاری لیے کیا کر سکتا ہوں پاپا مجھے پندرہ لاکھ روپےوں کی ضرورت ہے ہم بٹ صرف پندرہ لاکھ میں تم اپنا بزنس کیسے دوبارہ کھڑا کر پاؤگی اچھے سے چیک کرو بیٹا تمہاری کلکولیشن میں کچھ گڑ بڑ ہے پاپا یہ پیسے میں اپنے بزنس کے لیے نہیں چاہتی بلکہ بستی والوں کے لیے ان کے پھر سے گھر بسانے کے لیے چاہتی ہوں جو میری وجہ سے برباد ہو چکے ہیں اینی کی بات سن کر اس کے پاپا کی آنکھوں میں آنسوں آگے اور انہوں نے فوراں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا بس بیٹا اب تمہیں کچھ اور پروف کرنے کی ضرورت نہیں ایک بہتر بزنس بومن تو تم پہلے سے تھی پر آج تم غریبی سے لڑ کر ایک بہتر انسان کے روپ میں میرے سامنے کھڑی ہو جس کے لیے امیری غریبی صرف ایک شبت ہے